اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے حلیم ٹی وی ون دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی تو ہمارے پاس یہ چار ہارڈ ایکس پڑے ہوئے ہیں اور ہم نے اس کو کھولنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور یہ کام کس طرح کرتی ہے تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں اور اس کو پٹا پٹ سے کھولتے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوگا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا تاکہ ہمیں ہمارا بھی حوصلہ افضائی ہو اور ہم آپ کے لئے اس طرح اچھی اچھی ویڈیو بناتے رہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے رہے تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں اور اسی کو کاٹتے ہیں گرینڈر سے نہیں 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 اس کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کرتے اس کو پچکس کے ساتھ کھولتے ہیں پہلے تو اس کو اندر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کے بعد جو ہے اس کو گرینڈر کے ساتھ بے شک اس کو زخمی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پہلے جو ہے ہم اس کو پچکس کے ذریعے کھول لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اندر کیا کیا چیزیں ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ہمارے پاس پانسو جی بی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانسو جی بی ہے جس کے اوپر بڑا بڑا لکھا ہے یہ سب سو پچاس جی بی ہے اس کے اوپر بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہے آپ کو شاید نظر آ رہا ہوں تو یہ سب سو پچاس جی بی ہے اور یہ والا جو ہے یہ آسی جی بی کا ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے آسی جی بی کا ہے یہ اور یہ بھی آسی جی بی کا ہے تو اس میں یہ دو جو ہے یہ ویسٹن ڈیجیٹل کا ہے یہ اور سی گیٹ کے پتہ نہیں کوئی کمپنی یہ دونوں اس کمپنی کے ہے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پانسو جی بی والے ہارڈ ایک سے اس کو سب سے پہلے کھول لیتے ہیں پیچکس کے بیک سائٹ سے پہلے اس کا سرکٹ کھول لیتے ہیں سرکٹ کھول گیا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے حالے بس یہی سرکٹ ہے دونوں سائڈوں پہ اور یہ ایک فوم سا اس سرکٹ کے نیچے پڑا ہوا ہے اس کو وہ شاید اس سے بچانے کے لیے لوہے سے تو آپ دوسری سیٹ پہ اس کی باڈی کھول لیتے ہیں شاید اس کے اوپر کوئی گلو لگا ہوا ہے یہ اتنا نہیں نہیں اس میں یہاں پہ سٹیکر ہے اس کے بیچ میں یہاں پہ کوئی پیچ ہوگا یہاں پہ یہ اس میں بیچ میں ایک اور پیچ ہے سٹیکر کے اندر تو اگر آپ لوگوں نے کھول نہ ہو تو آپ یاد رکھئے گا کہ اس سٹیکر کے اندر ایک پیچ چپا ہوا ہے تاکہ لوگ اس کو کھولے نہ شاید یہ اس کی ورانٹی ہو تو اس کو کھول لیا ہے اور یہ پچھلے والی سیٹ پہ اس میں یہاں پہ ایک چپ لگا ہوا ہے اس میں اندر کچھ دانے سے ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے بلکہ پتہ نہیں چل رہا میں اس کو بھی کھول لیتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ دانے کس چیز کے ہیں اور اس کے اوپر کوئی سٹیکر سا لگا ہوا ہے لیکن بڑا مضبوط سٹیکر ہے یار یہ کہیں سارے ہمارے اوپر نہ نہ آجائیں یہ تو سکھے سے بنے ہوئے یار یہ دیکھ یہ کیا چیز ہے یہ اس میں اندر یہ دیکھ بیک والی سیٹ پہ جو چپ لگا تھا اس میں یہ چیزیں تھی اور اب دیکھتے ہیں کہ اندر ہارڈیکس میں کیا چیزیں ہیں تو یہ ہارڈیکس اندر کی طرف سے بلکل شیشہ ہیں جس میں آپ لوگوں کو میرا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے بلکل صاف فوکس کر رہا ہے اور یہ کیمرہ بھی آپ کو نتے ہیں تو چلو دوستہ پہلے اس کو کمپیوٹر کے ساتھ لگا کے چھک کرتے ہیں کہ یہ کس طرح چلتا ہے تو بیسے اس کے بیک کور پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جوہیں فر منٹ سات ہزار دو سو دفعہ جوہیں یہ چکھر لگاتا ہے یہ جو ٹائر ہے وہ گول سا یہ جو ہارڈیس کے ہیں یہ ایک منٹ میں سات ہزار دو سو دفعہ جوہیں چکھر لگاتے ہیں سات ہزار دو سو تو چلو دوستو اس کو کمپیوٹر کے ساتھ چک کر لیتے ہیں یہ رہاں میرا کمپیوٹر سارا کلا پڑا ہے اور یہ اس میں دو ہارڈیس چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے تو اس میں سے ہم ایک کو نہیں اس میں سے ہم سیڈی روم والے جو تارے ہیں اس کو اتار کر اسی کے ساتھ لگا کے چک کرتے ہیں پاور اپ کرتے ہیں تو یہ دو تارے ہم ہارڈیس میں لگاتے ہیں اور یہاں پھر اس کو چک کرتے ہیں سوری اس کا تو میں نے سرکٹ ہی اتار دیا ہے پہلے اس کو سرکٹ لگا لیتا ہوں تو دوستو پائنلی میں نے اس کو سرکٹ لگا لیا اور اب اسی کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے لیکن کیا کرے آپ لوگوں کو دیکھانا بھی تو ہے کہ کس طرح کام کرتا ہے یہ چیز اچھا تو سب سے پہلے ہم ایک کیبل لگاتے ہیں اور اب جو ہے ہم فاور والا کیبل لگاتے ہیں یہ جو ہیں ہمارے پاس یہ فاور کیبل ہیں اب ہم اسی کو لگاتے ہیں تو فاور کیبل بھی لگایا اب ہم اس کو آن کرتے ہیں تو دیکھئے میں نے آن کیا اور یہ سٹارٹ ہو گیا میں مائک ذرا فاس کرو تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہرڈیکس اس طرح سے چلتا ہے اور یہ والا جو چیز ہے یہ اس میں یہ جیسے میں چیزیں کو سٹور کر دیتا ہے اور بیٹ کر دیتا ہے اس کا کام ہوتا ہے تو چلیے اب اس کو نکالتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں اس کا فریشن کرتے ہیں تو دوستو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے اب اس کا فریشن کرتے ہیں اور اس سے سارے چیزیں کھولتے ہیں سب سے پہلے اس سے یہ کھولتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے تو اس کو باہر کر لیتے ہیں یہ شاید مگنٹ ہے اتنی وجہ سے اتنا سخت ہوا ہیں تو یہ دوستو اس میں مگنٹ لگا ہوا ہے یہ دیکھ یہ تو کام نہیں کر رہا یہ لو آئے شاید یہ مگنٹ نیچے والا ہے یہ اس میں دوستو مگنٹ لگا ہوا ہے وہ تھی تگڑا مگنٹ ہے اب اس کا یہ والا چیز کو لیتے ہیں تو یہ بھی کھول کے باہر آ گیا تو یہ اس ڈسک کے ساتھ پسا ہوا ہے پہلے ہم کو یہ ڈسک کھولنا ہی شاید تو گائیز اب اس کا ڈسک کھول لیتے ہیں میں نے پہلے سے سارے فیچ ڈیلے کیے ہوئے تھے کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی تھی اس لیے میں نے سارے فیچ ڈیلے کیے تھے میں نے کہا تھوڑا سا جیدی کھول جائے تو یہ ٹیر ہم نے پائنلی کھول لیا اور اب یہ ڈسک باہر کر لیتے ہیں تو واہ جی واہ یہ ڈسک ہے آپ لوگوں کے سامنے باہر آ گیا آپ یہ پتہ نہیں کہ یہ شیشہ ہے یا لو آئے تو چلو اس میں بھی ٹرائی کریں گے اب آندر دیکھتے ہیں یہ تو اس میں کوئی موٹر سا لگ رہا ہے تو یہ وہی چیز ہے جو چیزوں کو اس ڈسک میں سٹور کرتے ہیں اور پھر ڈیلیٹ ہوگیرہ کرتے ہیں یہ وہی چیز ہے تو یہ اس میں مگنٹ ہے اور بہت ہی سخت مگنٹ ہوتا ہے یہ دیکھ یہ کھولتا بھی نہیں یہ بڑا زبردست یہ اس میں مگنٹ نکل آیا اب اس میں بچا کچھ بھی نہیں ہے حالی بس یہ ایک موٹر سا ہے اور یہ اس میں اندر ہجمہ رہیال فٹ ہے کہ کیا ہے یہ اس میں ویسے دو پلسٹک پڑے ہوئے تھے تو پینلی اس میں خیالی ایک موٹر رہ گیا جو اس کو ڈسک کو گماتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اس کو پتا نہیں کیسے نکالیں گے اس پر بھی ٹرائی کر لیتے ہیں یہ شاید اس میں فیکس آ رہا وہ کمپنی کی طرف سے تو چلیئے اب اس کو اس سے موٹر نکالنے کے ٹرائی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس طرح نکلے گا تو یہ تھا دوستو سارا سین یہ ہے اس کا موٹر جو اس کی اوپر لگا ہوا تھا اور میں نے اتوڑے مار مار کے اس کو باہر کر دیا لیکن اس کا بھی سسٹم سارا اندر یہ یہ خالی اوپر والا حصہ یہ ہوئے بھائی تو اب اسی کو کیسے نکالا جائے یار اسی پر ٹرائی کرتے ہیں تو گائز رنگ بھی اس سے باہر آنے والا ہے لیکن بہت ہی ضد کر رہا ہے تو گائز رنگ بھی اس سے باہر آ گیا ہے اور یہ شاید مگنٹ ہے ہاں یہ مگنٹ ہے تو دوستو یہ بھی اس سے باہر آ گیا ہے اور اب یہ اس کا خالی وینڈنگ رہ گیا ہے تو پینلی اس کا وینڈنگ بھی باہر آ گیا اور اب جو ہے یہ مکمل طور پر خالی المونیم کا ایک پیس رہ گیا ہے تو جو لو دوستو اب گرینڈر کی ٹرائی کرتے ہیں تو گائز اب ہم نے اس کے اوپر گرینڈر چلانا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ لوہا ہے کانچ ہے المونیم ہے یا کیا چیز ہے ابھی اس کو گرینڈر چلانے کے بعد اس کا پتہ چلے گا یہ المونیم ہے لیکن کافی خطرناک المونیم ہے اور المونیم کا اس طرح ڈسک ہے کہ یہ گرینڈر بھی نہیں کاٹتا پتہ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گرینڈر کے ڈسک کے اوپر بھی یہ جگہ جگہ پہ چپک گیا اور جہاں سے اس کی کٹائی والے جگہ تھے وہ سارے اس نے بن کروا دی چلو پھر سے ٹرائی ہو جائیں تو دوستو کافی سپیڈ سے چلائیں آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے اور اس کی حالات بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو کافی موٹا المونیم ہے اور کٹنے کا بالکل نام بھی نہیں لے رہا تو دوستو اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر بھی کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں